ہوا نے ماں کے بالوں کو اڑا دیا اور ان کی ورونی کو بھی ہلا دیا میں نے کہا تم کتنی سندر لگ رہی ہو ماں ہسی اور مجھے دودھ دیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سندر بھی تھی یا نہیں میں نے کہا پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا ہے پر برسات کیوں نہیں ہوتی ماں بولی بادل بہت دنوں سے نہیں برس برسے ہیں اس لیے برسنا بھول گئے ہیں میں نے دروازے کی گھنٹی سنی میری دوست کھلنے آئی تھی اس نے پوچھا کیا تم نے بادل دیکھیں میں نے کہا بہت سارے ہیں نا وہاں بولی پر یہ برستے کیوں نہیں میں نے کہا یہ برسنا بھول گئے ہیں ماں ہسی اور بولی تمہیں انہیں برسانہ یاد دلانا چاہیے میں اپنی دوست کے ساتھ کمرے میں چکر لگانے گئی لگی اور پھر ہم تکیہ پر لڑک گئے خیلتے خیلتے میں نے ماں سے پوچھا ہم بادلوں کو برسنے کی یاد کیسے دلائیں ماں نے کہا انہیں ستر بار بارش کی قویتہ سناو میں نے خود کی اور اپنی دوست کی کنگلیوں اور انگوٹھوں کو گنا وے کل ملا کر چالیس ہی بنے باقی کی گنتی کے لیے ہم گڑیاں گڑیاںیں لے آئے گنتے ہوئے ہم نے قویتہ گنا شروع کیا ماں نے میری آدھی بنیک جاکٹ لی اور کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی میں نے ماں سے کہا کیا تمہارا دھاگا کیا تمہارا دھاگا ختم نہیں ہوا وہ مجھے جواب دینے کی بجائے ہنسی اور ہم اپنی برسات کی قویتہ گہتے رہے کچھ بادل لیچے اتر آئے اور انہوں نے ہمارا گانا سنا ماں نے ایک ہونے سے ایک بادل کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ میں رپیٹ لیا پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ میں سے اس میں ایک دھاگا کاتا اور میری باقی کی جاکٹ بننے لگی میری دوست ماں کو اپنی بڑی اور چمکتی آنکھوں سے دیکھتی رہی ماں جور سے ہنسی اور میری دوست سے بولی یہاں آؤ اور اپنا ناب دو تمہارے لئے بھی ایک جاکٹ بننے لگی ماں کو اور بادلوں کی کتائی کرنی پڑی ہم انہیں دیکھ رہے تھے کہ بھی کیسے جاکٹ بن رہی تھی ماں نے کہا تم یہاں کیوں کھڑی ہو جاؤ جاکر اپنی قویتہ گاؤ میں نے کہا ہم تھک گئے ہیں ہم پر برسات کیوں نہیں ہو رہی ماں ہمارے لئے سنترے لائیں میں نے اپنی دوست کے ساتھ سنترے کھائے اور پھر سے کھڑکی کے پاس بیٹھ گئے ہم نے پھر سے برسات کی قویتہ گانا شروع کیا میں نے اپنی انگلیوں کی گنتی پوری کی میری دوست نے بھی اس کی انگلیوں کی گنتی پوری کر لی پھر ہم اپنی گڑیا کی انگلیوں اور انگلیوں کو بھی گنتے ہوئے گاتے رہے دس بیس تیس بار ہم قویتہ جور سے اور جور سے گاتتے رہے ہم نے اسے جلدی جلدی گایا اور فرش پر پیروں سے لال تال دیتے رہے پورے ماحول کو ہم نے لے اور تال سے بھر دیا ہم نے اپنے ہاتھ اٹھائے صرف لائے اور بادلوں کو اتنا خوش اور رومانچت کیا کہ وہ ناشت لگے وہ ناشتے ہوئے ایک دوسرے سے مل کر جھوم اٹھے اچانک وچترسی گرت کے ساتھ روئی کے فاہوں کی طرح گرنے لگے ماں کھڑکی کے پاس آئی اور مجھے اور میری دوست کو گڑے لگا لیا ہم آشارہ سے زمین پر گرتی روئی جیسی چھوٹی چھوٹی گیندوں کو دیکھ رہے تھے ماں بھی اچمبے تو کر بولی یہ بھرف ہے پچھلے چھے سالوں میں کبھی بھرف نہیں گری تھی ماں میں اور میری دوست کچھ دیر تک کھڑکی کے پاس ہی کھڑے رہے میں نے ماں سے پچھا کیا تم نے بادلوں کو یاد دلائیا ہاں بولی ماں بولی تمہاری قویتہ سے آسمان اتنا خوش ہوا کہ برساتھی بجا اس نے تمہارے لئے بھرف بھیج دی ماں نے ہمیں جیکٹ پہنا دیے میری آدھی جیکٹ بادلوں کی بنی تھی اسے پہن کر میں بہت ہلکا محسوس کرنے لگی ماں آسی اور بولی تم اس جیکٹ میں کتنی سندر لگ رہے ہیں میری دوست مجھ سے بھی ہلکی تھی آنگن سے کوپ ساری برف جباں ہو گئی تھی ہم اپنی کرم جیکٹ پہن کر آنگن میں دوڑے اور برف کے گولے بنا کر کھلنے لگے ماں کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہی تھی اور مسکرہ رہی تھی وہ بھی دوڑنا چاہتی تھی پھر وہ بہت دنوں سے دوڑی نہیں تھی اس لئے دوڑنا بھول چکی تھی ختم کیا نظارہ ہے سارے آسمان میں لال اور بینگنی بادل جسرے سے گھل مل رہے ہیں جھوم رہے ہیں پر یہ بادل برستے کیوں نہیں ہیں جسرے سے گھل مل رہے ہیں